بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیز ککنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں صرف ایک کپ دو سے فریش کریم کی ریسپی تو آپ کو بزار سے مہنگی کریم لانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم خواتین کی آسانی کے لئے آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک کپ دو سے دھیر ساری فریش کریم کس طرح سے بنتی ہے اور بلکل بھی آپ کو بزار سے مہنگی کریم لانے کی ضرورت نہیں تو ریسپی جانے کے لئے ویڈیو کلاس تک دیکھیں سکپ کیے وغیر تو جی فریش کریم بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ میرے پاس ہاف لیٹر دودھ ہے آپ ٹیٹرا پیک کپ لے سکتے ہیں اور گھر میں جو موجود ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے گہرا دودھ ہونا چاہیے تو جی اس میں لیں گے ہم کون فلور جس کو کون سٹارچ بھی کہتے ہیں ٹری ٹیبل سپون لیول آپ نے لینے ہیں کھانے کے جو چمچ ہوتے ہیں وہ آپ نے لیول کر کے لینے ہیں اور لیول ہی ہم three ٹیبل سپون اس میں چینی کے ڈالیں گے اور لیول ہی ہم ڈالیں گے ڈرائے ملک کسی بھی آپ اچھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے لیول three ٹیبل سپون لینے ہیں تو جی ایک سوس پین لے لیتے ہیں اس میں آپ نے ڈال نائے ڈرائی ملک ڈالیں چینی ڈالیں کون فلور ڈالیں آپ اور اس میں آپ نے ہاف لیٹر دودھ جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور ہینڈ وکسر کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لنس گھٹی وغیرہ اس میں نہ ہو تو جی اب ہم اس کے نیچے جو ہے فلیم کو اون کر دیتے ہیں اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نائے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں ریسپیز آپ کو مل جائیں گی تو اجی میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو تھک ہونے تک پکائیں گے تو دو سے تین منٹ ہی ہم اس کو کوک کریں گے جیسے یہ گہرا ہو جائے گا تو فلیم کو ہم آف کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سی اس میں بولز آگئے اور یہ تھک ہو گیا تو فلیم کو ہم کر دیں گے آف دو سے تین منٹ میں ہی یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ نے اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی لنس گھٹلی وغیرہ نہ ہو اور چمچ چلاتے ہوئے ہی آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے روم ٹمپریچر پہ اگر ایسی چھوڑ دیں گے آپ اس کی تھکنس دے سکتے ہیں تو اس میں گھٹلیاں بھی پڑ سکتی ہیں تو آپ نے اس کو مسلسل ہلانا ہے اور اسی طرح سے روم ٹمپریچر پہ اس کو تھنڈا کر لیں گے تو ہماری کریم تھنڈی ہو گئی اور سپیچولا سے ہم اس کو اچھے سے کلیر کر لیں گے تو دکھاتے ہیں ڈش میں نکال کے اس کی تھکنس آپ کو دیکھیں آپ دھیر ساری بن گئے اور بہت ہی زیادہ تھک بنی ہے تو اب آپ کو بزار سے مہنگی کریم لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں آپ اس کا ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں فروٹ سیلڈز میں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کی تھکنس دے سکتے ہیں تو یہ میرے پاس تھوڑے سے فروٹس ہیں آپ کوئی بھی سیزن فروٹس اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں خجورے ہیں بنانا اور ایپلز تو میں ان کے ساتھ آپ کو سیلڈ بنا کے دکھاتی ہوں تو جی آپ نے سب سے پہلے اس کو مکسنگ بول میں ڈالنا ہے اور فریش کریم کو اپنے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لینا ہے اچھے سے جب آپ نے سرف کرنا ہے اس وقت آپ یہ ڈالیں اس کے اوپر آپ تھکنس دیکھ سکتے ہیں اس کی جب بھی آپ نے سرف کرنا ہے تو آپ نے تھنڈی کرین جو ہے وہ اس میں شامل کر دینی ہے پہلے سے فروٹس آپ نے کٹ کر کے اس میں شامل نہیں کرنے جب سرف کرنا ہے اسی وقت کرنے ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو رمضان و مبارک میں آپ اس کو بہت ساری ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں اسے دھئی بڑے بنا سکتے ہیں فروٹ سیلرز بنا سکتے ہیں ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں بنائیے کھائیے اور انجوائی کیجئے اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اسی ہی ہوگا کہ سب سے پہلے میری ریسپیز آپ کو مل جائیں گی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تھینک یو فر وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ